آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی میند سے ہوا ہوں بیک پہ کوئی اگر ہو لیکن میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ان کا میرے سے زیادہ تجربہ ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں مقابلہ یہ آپ دیکھیں اپن چیلنج کر رہے ہیں کمار سانو کو نہیں آپ کی کہنے کا کیا مقصد ہے کمار سانو آپ کی عواز سے یا آپ کی شائری سے جیلس ہو گیا ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام علیکم ناظرن ناظرن لہوری چرچہ ٹی وی سے ناظرن میرے ساتھ اس ٹیم پاکستانی کمار سانو کو تکر دینے والا جیت سنگھ بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستانی کمار سانو کو تکر کیوں دے رہا ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ اس کی کیا لاغت بازی ہے اور یہ خود کیوں اور جیت سنگھ کو فالو کرتا ہے اور جیت سنگھ کو گھتا ہے تو آئیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ پاکستانی کمار سنگھ کو تکر دیں گے پہ ہم جوٹھا تھا جتایا ہی کیوں ایسے جانا تھا تو آیا ہی کیوں ایسے جانا تھا تو آیا ہی کیوں ایسے تم گر تو ذرا اور ستم کر دیا آجا بے وجہ سا یہ رشتہ ہتم کر دیا اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام بھائی جان کس کے ساتھ بے دردے ہو ان لگے ہیں بس جی آیا تھا کوئی زندگی میں کوئی لائف میں آیا تھا کون لائف میں آیا تھا پاکستانی کمار سانو صاحب پاکستانی کمار سانو کیا کہ لائف میں آیا تھا اس کے ساتھ نہیں لائف تو نہیں خیر ہوا لائف ہلا تو سین ہی نہیں چلا تو پھر اتنا دکھی کھانا ہو بے دردیا وہ ظاہری سی بات ہے ان کو کسی کی فیلنگ کو ہٹ کرتے ہوئے کوئی ان کو آیا ہی نہیں خیال دل میں کہ ان کو بھی ہٹ کر سکتا ہے وہ جو میرے انویسٹر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا میرے انویسٹر نے ان کی سپورٹ کی جہاں تک ہو سکا ان کو پہنچایا وائرل کروایا آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مینت سے ہوا ہوں بیک پہ کوئی اگر ہو کسی کی سپورٹ نہ ہو بندہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن جب جیسے وہ وائرل ہوتا گیا ہے انہوں نے جانہ مناسب سمجھ لیا اپنا دانہ پانی الگ کرنی آج مینت تو ایسے میں آپ کو انٹرپ کروں گا یا مینت تو اس نے گلے اپنے گلے سے گایا ہے مینت تو اپنی ہے ہر بندے کی مینت تو اپنی ہوتی ہے کوئی اور چھوڑی کرتا ہے ایسے ہی ہے لیکن جس پلیٹ فارم پہ جا کے وہ پرفارم کر رہا ہے جہاں جہاں تک وہ چلا گیا ہے تو کسی کے سپورٹ کے ذریعے گیا ہے وہ اس چیز کو بھول گیا ہے کہ مجھے کسی نے سپورٹ کیا ہے میرے پیسان کیا ہے کم از کم اس کو اتنا تو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جب بورے ٹائم میں کوئی نہیں بنایا ایک بندہ بنایا ہے تو اچھا ٹائم میں اس کو ساتھ رکھتا اچھا ٹائم ہاتے ہی وہ اپنا سب کچھ لے کے لگ ہو گیا لیکن میرا چیلنج ہے ان کو کہ کوئی بات نہیں اگر وہ چلے گئے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے جانے سے کسی کی دنیا ختم ہو جاتی بھائی جن ماظرت کے ساتھ آپ کمار سانوں کو پاکستانی کمار سانوں کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس چیلنج کو پھر آپ میں خوبہ خوندہ پانا بھی ہے جی جی سر میں آن کیمرہ چیلنج کر رہا ہوں اچھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ اگر ان کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اپنا بنا رہے ہیں باہر نکل کے اپنا نام بنا رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں سٹار ہوں یا میں وائرل ہوں میں سپر سٹار بن گیا ہوں اچھا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ان کا میرے سے زیادہ تجربہ ہے ایکسپیرینس زیادہ میرے سے کمار سانوں کو فولو کرتے ہیں جس سنگر کو بھی وہ فولو کرتے ہیں سارے ہمارے سینئر ہیں میں ابھی سب کو فولو کرتا ہوں لیکن میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ان کا میرے سے زیادہ تجربہ آنا وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں مقابلہ یہ آپ دیکھیں اپن چیلنج کر رہے ہیں کمار سانو کو سر میں اپن چیلنج کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں ان کا ہے پینتی سال کا تجربہ چالیس سال کا جتنی دیر سے وہ سنتے گارے آ رہے ہیں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں کیا چیلنج کر رہے ہیں آپ ان کو آپ کس سنگر کو بتے ہیں میں بیسکلی ارجید سنگھ کو فولو کرتا ہوں اور کمار سانو صاحب کو بھی سنتا ہوں لیکن وہ ان کو فولو کرتا ہے میں اس کو یہ بولوں گا کہ میں اس کے سٹائل پر جا کے گا سکتا ہوں میں اس چیز کا ان کو چیلنج کر رہا ہوں وہ کمار سانو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارجید سنگھ کے سٹائل میں گائیں گے ہاں جی ارجید سنگھ کو فولو کرتے ہیں آپ جی جی میں ارجید سنگھ کو فولو کرتا ہوں وہ کمار سانو صاحب کو فولو تو وہ جو مجھے چیلنج دیں گے میں ایکسیپٹ کروں گا کمار صاحب سن لیں اپن چیلنج دیں گے آپ کو منیر جی سنگ نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کمار صاحب کو ٹکر دے رہے ہیں آپ یہ دکھ میں جا رہے ہیں کہ کسی جوش میں جا رہے ہیں آپ سر یہ کومبو لگا لیں آپ دونوں چیزوں کا دکھ بھی ہے اور جوش بھی ہے دونوں چیزوں کا کومبو لگا لیں آپ لیکن میرا چیلنج ہے ان کو وہ جو کر کے گیا نا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا تو آپ کمار صاحب کو یہ کہ گانا ڈیڈیڈ کر دیں بدردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے سر میں تو یہ کمبو تو یہ بن دہلیڈ سے ہی میں تو جی سنگ کا ان کو سونگ ڈیڈیڈ کروں گا یہ سنیں یا سن کے دل پہ لے لیں اچھا یا دماغ پہ لے لیں یا دماغ پہ لے لیں یا ایسے مرضی یہ لے لیں میں ان کو ڈیڈیڈیڈ یہ ہی کروں گا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمار صاحب سے بڑی چڑھ کھا رہے ہیں کیا ایسا کر دیا کمار صاحب نے کہ آپ اس سے اتنی چڑھ کھا رہے ہیں اس کو اپن چیلنج دے جا رہے ہیں سر میں میرے کوئی آپسی دشمنی تو ہے یعنی کو ذاتی مسئلہ مسائل نہیں ہے اس کے ساتھ لیکن میں فرس ٹائم جب آیا تھا جو میرے بھوس ہیں انہوں نے بلوایا تھا میں ملنے آیا ان سے تو فرس دن تھا میرا یہاں پہ فرس دے پہ میں سنگ کر رہا تھا سونگ مجھے انہوں نے داد بھی دی تریف کی میری اسی دن میرا سونگ کی ریکارڈنگ بھی تھی دونوں کے سونگ کی ریکارڈنگ ایک ٹائم پہ رکھی تھی سٹوڈیو پہنچنا تھا تو سارا دن میں ایدر بیٹ کر رہا ان کی وجہ سے میرا تو سونگ ریٹی تھا اور ہم لوگ ان کی وجہ سے بیٹھے تھے کہ نہیں وہ ابھی سونگ کہہ رہے تھے میں نے رائٹ کرنا ہے میں نے کمپوز کرنا ہے اچھا آپ کے سونگ کا لکھا رہی بھی کمار سون ہوئی تھا پاکستانی کمار سون نہیں میں اپنے سونگ خود رائٹ کرتا ہوں خود کمپوز کرتا ہوں لیکن وہ اپنے سونگ کا کہہ رہے تھے کہ میرا ابھی ریڈی نہیں ہے سارا دن انہوں نے ٹائم ویسٹ کروایا میں نے شام کو جلدی واپس گھر بھی جانا تھا لیکن ان کی وجہ سے نہیں جا سکا سٹوڈیو پہنچے ہیں ریکارڈنگ کرتے کرتے دس گیارہ بارہ کا ٹائم ہو گیا رات کے تو پھر میرا سونگ ہو گیا جب تو ان کو بولا تو پھر وہ اٹھ کے کہنا لگ گے جی میں نے سونگ رائٹ کر لیا لیکن میں نے کمپوز نہیں کیا تو پھر ادھر میں بھی ان کو بولا سارا دن آپ کو دیا ہوا تھا آگے شام رات گزر رات ہوگی آدھی رات ہوگی اور ابھی تک سونگ ہو گیا تیرا سونگ ہو گیا ہے تیری ٹون خراب ہو گیا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے سونگ کیا جو ہمارے ناظرین کو بھی سنا ہے جو آپ نے ریکارڈ کیا لکھا بھی خود ہی ہو گیا وہ جوگی سونگ لکھا جوگی سونگ لکھا اچھا ماشا رہا سنا ہے جوگی صاحب اچھا ماشا رہا چھا تینوں ملدہ میں دو اچھا ماشا رہا چھا جیت جانتی کرلائی دن دی فیرے او دوائی او ماہیا تیرے عشق چھ بڑھا جو گی تیرے عشق چھ بڑھا جو گی یہ سونگ سر میں نے خود کمپوز اس کا انترہ بھی سنا ہے نا درہا لیڈکس تو آپ نے اس کا جو سٹائٹو سنا دی انترہ بھی سنا ہے درہا سے بہڑیاں دو پا کے کیتا اپنا گلا تیرے لیو خواہا کیتا دل تیرے نا تیلوں تک کے آجدوں میری اکھا دی بین ہو کے مست مگن بس جاندی ہے او ماہیا تیرے عشق چھ بڑھا جو گی تیرے عشق چھ بڑھا جو گی چھ بڑھا جاندی ہے او من share کیا بات ہے آپ کی بڑا اچسی آپ میں گانا ہے اس کی ٹوم بھی خود میں آئی ہے ساری جی سر یہ لکھا بھی خود ہی ہویا ہے لکھا بھی خود ہے کمپوز بھی خود کیا ہے اچھا اور میری اپنی آواز ہے اچھا اچھا بس فرسٹ ڈے تھا فرسٹ سانگ تھا وہ ان سے فرسٹ ڈے بھی آپ کی بیسی کس سانگ کی وجہ سے آپ کی کمار سانو ست خار بازی شروع ہوئی ایسے ہی لگا لیں میرا تو ان سے کوئی آپ سے جگڑا بھی نہیں تھا کوئی دشمنی بھی نہیں بس میرا سانگ ابھی ریکارڈ ہوئا ہے ابھی میں نے سٹوڈیو والے سے لیا بھی نہیں ابھی صرف ریکارڈنگ ہوئی ہے ووکل دیا میں نے اپنا اور تب ہی سے وہ شروع ہو گئے تیرا سانگ ہو گیا نہیں آپ کی کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کمار سانو آپ کی آواز سے یا آپ کی اشاعری سے جیلس ہو گیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے بڑے اوپن چیلنج سے بڑے ہمید آوے سے بولا ہے کہ میرا اوپن چیلنج ہے کمار سانو سر وہ تو میرا چیلنج ہے وہ تو چیلنج میرا ہے اوپن کامرہ میں کہہ رہا ہوں کیا بھار ہے آپ تو آر روڈر راگ رہے ہیں مجھے بھائی اور گانے بھی آپ نے بڑے پنجابی جی گانے دل ٹوٹے آئے ہیں گانے سنائے ہیں کمار سانو رڈی دارڈی ساٹر لاغے جلا رہے ہیں سر ان کا تو ایک ایسے گئے لیں کہ ان سے تو بسنا میرے آواز سے یا میرے لیرکس سے یا میرے سانگ سے ان سے تھوڑی سی مو ماری ہوگی جھگڑا ہوگی لیکن بیسک لکھنا تو میں نے ان سے ملنے سے پہلے لکھنا شروع کیا شروع کیا ہوگا ہے لیکن وہ بوس کو کہنے لگے یا جس کو ملتے سے ان کو کہنے لگے یہ آیا ہے تو وہ مجھے بھول گئے یہ آیا ہے میری جگہ یہ لینے لگے اپنی جگہ خود قائم رکھنی تھی میں تو نہیں بھاگا وہ بھاگا گئے تو وہ ہے میں تو ادھر ہی ہوں میں تو اب بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو چیلنج دے رہا ہوں اسی پلیٹ فورم پہ آکے یہاں پہ میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھ کے وہ میرا چیلنج بورا کریں یا وہ مجھے چیلنج دے دیں کیا میسیج دینا جائیں گا کمار سانو کو میسیج تو سریع یہی ہے کہ ہر اروج کو زوال ہے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا کہ آتیف اقبال نے پاکستانی کمار سانو کو اپن چیلنج دے دیا اور دیکھتے ہیں اب کہ پاکستانی کمار سانو کیا اس چیلنج کو آکے اس کے ساتھ گاتے ہیں یہ اس چیلنج کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کمنٹ سیکشن میں بھی رہے سے آپ نے ہمیں ضرور ادا کرنا ہے کہ آتیف اقبال کی آواز آپ کو کیسے لگی ہے بیسیک یہ جیس سنگھ کو فالو کرتے ہیں اس کی کوپی کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آتیف اقبال کی آواز آپ کو کیسے لگی ہمیں تو بڑی اچھی لگی اس کے ساتھ اپنے میز بان ادنان حان کو اجازت دیں کیمرو مین نمان گھوری کے ساتھ اللہ حافظ